بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ازان ڈائپر ہاؤس اچھا جی آج جس ڈائپر کا ریویو دینا ہے بہت خوبی آپ لوگ جو ہے اس برانڈ کے نام کو جو ہے پوری دنیا جانتی ہے تو اس نے ریسنٹلی انڈر انڈ بٹلا نے ریسنٹلی جو ہے ایک ڈائپر لاؤنج کیا ہے بھونہ بافا سپر کے نام سے اس کی بیسے تو تمام ڈائپر کی جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ ہے اس کے اندر اچھا اس کو لاؤنج کرنے کا مقصد ہے اس کی تین چیزیں ہیں وہ آپ کو جلدی جلدی سے میں ڈسکرائب کر دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو جو زیادہ لمبی میں نہیں کرنا چاہتا شورٹ ویڈیو کرنا چاہتا ہوں اس لیے اس کی تین جو کالٹیز ہیں جو دوسرے ڈائپر سے اس ڈائپر کو جدہ کرتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں توڑی دی ٹیکنکل ٹیز ہیں میں اس کو بہت آسانی سمجھانے کی کوئیش کروں گا تو آپ تھوڑا کانسنٹرٹ کریں گے تو بہت خوبی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گی نمبر پہلی جو اس کی خصوصیات ہے وہ اس کی سیون لیئر ٹیکنلوجی عمومن ڈائپر میں جو لیئرز ہوتی ہیں وہ تین لیئر کی ٹیکنلوجی یوز کرتے ہیں جتنے بھی ڈائپرز ہیں جتنے بھی لیڈنگ برانڈ ہیں وہ تری لیئر پر ڈائپر کو بناتے ہیں بنیادی طور پر تین لیئرز اس کے اندر موجود ہوتی ہیں بونا واپس اپر نجب اپنا بیبی ڈائپر لاؤنچ کی حد میں سیون لیئر ٹیکنلوجی کے استعمال کیا ہے ایک لیئر وہ ہوتی ہے جو ڈائریکلی بیبی کی سکن سے کنیکٹ ہوئی بھی ہوتی یعنی کہ اپر لیئر اس کے نیچے ایک لیئر ہوتی ہے پھر اس کی نیچے سہپ آ جاتا ہے یہ تین لیئر ہو گئی ہیں اس کے نیچے اس نے ایکسٹر جو ہے تین لیئرز اور ڈالی ہیں تو یہ ٹوٹل چھے ہو گئی ہیں اور ساتھ لیئر وہ ہوگی جو باہر کی شیٹ ہوتی ہے تو ٹوٹل بلا کے کل بلا کے اس ساتھ لیئر کا اس نے استعمال کیا اپنے بیبی ڈائپر میں تاکہ بیبی کو اچھنگ نہ ہو اور لیک اچھ کی پرابلم نہ آئے نمبر دو اس کے اندر ظاہر ہے جب ساتھ لیئر اس نے بنیادی طور پر اس کا فنڈامنٹل جو کالیٹی ہے جو فنڈامنٹل کریکٹر اس کا ہے سپر کا بھونہ واپا سپر کا تو اس میں ایکسٹر ایبزورمنٹ والی کالیٹی جو ہے وہ آٹومیٹکلی جنرلیٹ ہو جائے گی جب ساتھ لیئر کا استعمال کریں گے تو غیر ضروری طور پر زیادہ سے زیادہ میکسیمم یہ ایبزورمنٹ کرے گا اور ڈیوی کو ڈرائے رکھے گا اس کی سکن کو بھی اور ڈائپر کو بھی اور نمبر تیسرا اور آخری اس تیکنولوجی کے استعمال بھی اور اس پوائنٹ کو میں نے ابھی تک تو نہیں دیکھا ہے نہ ہونے کے برابر اس چیز کو مد نظر رکھیں ڈائپر انڈرسٹری میں لیکن بونو آپ نے باڈی فٹ پر کام کیا اس ڈائپر میں باڈی فٹ پر خاص طور پر کام کیا گیا اگر اس ڈائپر کو میں دکھاؤں تو آپ کو بخوری اندازہ ہوگا کہ جب بیبی کو آپ یہ ڈائپر جو ہے وہ پہنائیں گے ویہر کروائیں گے تو فٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی کمفرڈیبل رہے گا اس کی فٹنگ جو ہے نا بلکل سمارٹ فٹنگ ہے اب میں اس کا فیزیکل یہ آپ کو تھوڑا سا معاینہ کرواتا ہوں کہ اس کی فٹنگ جو ہے وہ کس طریقے سے دوسرے ڈائپر سے علاقے یہ دیکھ لی جائے اگر آپ اس ڈائپر کو دیکھیں تو یہاں سے انہوں نے تھوڑا سا لیس کیا ہے یہاں سے جبکہ ڈائپر ادھر تک ہوتا ہے ادھر تک ڈائپر ہوتا ہے لیکن انہوں نے اس کو جہاں سے لیس کیا ہے ادھر سے بھی لیس کیا ہے جس لائک اگر میں اس کو پورا ڈائپر کو کھولوں تو آپ کو بہت خوبی یہ نظر آئے گا کہ اس کا جو شیپ ہے وہ وی شیپ میں آئے گا یہاں سے اور یہاں سے انہوں نے گیپ دیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی جو ویز بینڈ کی جو بناوٹ ہے اس میں بھی انہوں نے باڈی فٹ ظاہرے ایمپلیمنٹ کیا ہے تو باڈی فٹ کے جو ڈیفینیشن تھی وہ یہی تھی کہ بی بی کے فٹ ہوگا جب ڈائپر اوپر سے اور نیچے سے اور سائٹ سے سارے پیرامیٹر میجر کرنے کے بعد اگر وہ فٹ ہوں گے تو ڈائپر لیک نہیں ہوگا بیستر گندہ نہیں ہوگا بچہ روئے گا نہیں اور آپ لوگ کی نیند فراب نہیں ہوگی اس لیے اس میں سائزیس کے اب بات کر لیجئے تو اس میں سائزیس آپ کو مل جائیں گے نیو بون سائز پھر سمال سائز اس میں آویلیبل ہے پھر میڈیم سائز اس میں آویلیبل ہے لارڈ سائز اس میں مل جائے گا ایکسٹر آر سائز اس میں مل جائے گا اور ڈبل ایکسٹر آرڈ سائز مل جائے گا بات کر لیتے ہیں قیمت کی تو قیمتیں نو سو روپے کا ہے اس کا نیو بون سائز پچاس پیس کی پیکنگ ہے نیو بون سے دیکھ کر پچاس پیس بارہ سو روپے پچاس پیس تیرہ سو روپے چورہ سو روپے پچاس پیس پندرہ سو روپے میں آپ کو دستیاب ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اور جو بھی ہم آپ کے بچوں کے حوالے سے اتنی گائیڈ لائن اور ڈائپر کا جو پوست مارٹم کرتے ہیں روزانہ بیٹھ کر اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہو سکے تو اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیئے گا تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہمیں کس قسم کی ویڈیو ان فیچر بنانی چاہیے بہت بہت شکریہ thank you very much